میں ہوں کمر شیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو زاری بات ہے پاکستان میں بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے اور زاری بات ہے انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے بات کی تھی کہ پاکستان is globally disengaged ہے اور globally جو ہے وہ isolated ہے وہ بات جو ہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہی ہے اور وہ اس طرح کہ جو رشیان فورن منسٹر ہیں لیوروف صاحب اور انڈین فورن منسٹر جو ہیں جے شنکر صاحب ان کی بلاول سے ملاقات نہیں ہوئی اور رشیان فورن منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عجیب سی سٹوری ہوئی ہے کہ پہلے یہ تیع ہوا تھا گو کے رشیہ کے جو فورن منسٹر ہیں سرجی لیوروف انہوں نے پاکستانی فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کو موسکو انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمیں بیلنس ویسے تو پاکستان چاہتا ہے بیلنس کرے لیکن بڑا مشکل ہے اور اب یہ جو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن جس کی میٹنگ ہوئی ہے تاشکند میں اور اب دونوں فورن منسٹر کی ملاقات جو تھی وہ تیع تھیں ٹھیک ہے جی دونوں کی لیوروف کی بھی اور بلاول بھٹو کی لیکن جو لیوروف لیٹ آئے تاشکند میں اور اس سے ملاقات کینسل ہوگی اب یہ زیادہ بات ہے جب آپ نے ایک ملاقات تیع کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پھر تو آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے تو جب آپ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ جو ہے وہ ملاقات آپ نے تیع کی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہنچنا ہے لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بلاول کے ساتھ نہ لیوروف ملے اور لیوروف ڈیلیبریٹلی جان پوچھ کے نہیں ملے اور جو اس کی وجہ سے بڑی پرسنلی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھے جو انڈین فورن منسٹر جے شنکر صاحب ہے ان کے ساتھ تو ملاقات کارڈز میں تھی نہیں اور لیکن لیوروف کے ساتھ تو تھی اب رشیانز کو اسی اس کا پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان ڈبل گیم کر رہے نا اب ماضی میں بھی چلے جائے نا بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا ماضی میں بھی یہ کرتے تھے کہ جب ہم امریکنز کو تھوڑا بتانے کی کوشش کرتے تھے اور امریکنز کے ساتھ تھوڑا ڈیل کرتے تھے تو ہم نے کیا کرنا کہ ہم نے چلے جانا موز کو چلے جانا یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم تو اس بلوک میں جانے لگے ابھی تو امریکنز کو پروائی نہیں ہے کہ آپ کون سے بلوک میں چلے جاتے کیونکہ آپ نے امریکنز کو آنکھیں نکالی ہوئی ہیں اور جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ اچھا آنکھیں آپ نے نکالی ہوئی ہیں لیوروف نہیں ملے آپ کو لیوروف یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کو کمپلیٹلی ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ایکسپوز کس طرح کہ اگر بلاول جائیں گے وہاں پہ جائیں گے موسکو جائیں گے تو ادھر ہم امریکنز کو فون کر رہے ہیں کہ وہ 1.2 بلین ڈالر میں دے تھے اور پاکستانی فورن منسٹر بلاول صاحب اور امریکن فورن سیکٹری جو ان کو اوریڈی ایک جو ملاقات نیو یوک میں ہوئی تھی اس ملاقات میں یہ پتہ پایا تھا کہ ہم جو اینا وہ ڈائلاغ کو شروع کریں گے چیزیں بہتر کریں گے معاملات کو ٹھیک کریں گے اور جو پاکستان ایک گیم کرتا ہے کہ ہم رشیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے رشیانز جو ہیں وہ پاکستان کو مزید ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یکرین وار ہے اس میں پاکستان جو رشیہ جتنا مضبوط ہوا ہے اب رشیہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ گیم نہیں کر سکتے کہ آپ امریکنز کو دکھانے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی جتنا چپیاں شپیاں پا کے ٹور جاؤ کے اور خرچ پٹھا کٹ کے جناب ملاقات ہوں گئے ہیں لیکن نکلے دیتا ہے بچو کچھ نہیں ابھی رشیانز نے بیشیگلی پاکستان کو سنب کی ہے سمپل سی بات اور یہ جو سنب کی ہے اس کا ذاری بات ہے ایک یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ذاری بات ہے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب اب جو پاکستان کی جتنی پولٹیکس ہے اس وقت ہو رہی ہے اس میں ایک جو رشیہ کا فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا انڈیا کس طرح رشیہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انڈیا رشیہ جو تعلقات ہیں اس کو امریکن فورن سیکیٹری انٹونی بلینکن صاحب امریکی کانگرس میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور آج اگر انڈیا جو ہے وہ رشیہ کے سائیڈ لے رہا ہے یا نیوٹرل ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ پلے رہا ہے اور ماضی میں بھی ہو رہا ہے پاکستان کو تو کوئی مو نہیں لگا رہا ہے اس سینس میں اب پاکستان کے اندر جو رشیہ کانٹروورٹسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یعنی یہ تو آپ سمجھیں ہارٹ اپ کانٹروورٹسی جب عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ریموو کیا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا جناب کہ مجھے تو ریموو اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے رشیہ کا وزیٹ کیا تھا اور میں تو رشیہ گیس لینے کیا تھا میں رشیہ گندم لینے کیا تھا انہوں نے مجھے وہ گندم نے لینے دی اور امریکنز نے یہ ساری گیم کر دی امران خان صاحب گیم کر گئے اور وہ گیم اس طرح سوٹ کر گئے انہوں نے کہا جی میں تو بیسیکلی چین اور رشیہ کے ساتھ قریب ہونا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ چین کے پاس سستہ رشیہ کے پاس سستہ تھیل ہے تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو صاحبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی باقیات جو ہیں ان کی یہ جو پولٹیکس ہے اس کا پاکستان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے جو انہوں نے رشیہ پہنچے رشیہ پہنچ کے انہوں نے جو وہاں پہ کیا انہوں نے کہا what an interesting time to be in Moscow جس کو international press نے بڑھی ہے یہ دی کہ یہ کونسا interesting time ہے بھائی اور عمران خان صاحب جاپ کے باتیں کر دے تھے میڈیا leaks کرواتے تھے اس کے بعد جب وہ سارا signal چلا گیا کہ جی پاکستان تو رشیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو پاکستانی فارل منسٹر پاکستانی آرمی شیف جل باجوں کو اسلامبہ security dialogue میں یہ کہنا پڑا کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ رشیہ کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا تو ویس سے تعلق ہے ہماری تو military ان سے train ہے ہمارے تو شروع سے cooperation ہے کیونکہ پاکستان کی جو establishment ہے military ہے اور جو ہماری foreign office ہے اور جو سیانے ادارے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو پیسہ ویس سے ملتا ہے ہمیں تو رشیہ کچھ نہیں دے گا تو عمران خان تو politics کر رہا ہے تو انہوں نے دو دن پہلے جو عمران خان کے علاوہ no confidence motion ہوا انہوں نے بالکل سرن وہ بات کی عمران خان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور جس سے پتا یہ اور لیکن پاکستان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ ویسٹ کو ایک پرگام چلا گیا ہے بھائی انہوں نے کہا یا ٹھیک ہے پاکستان کی military joke important ہے جو matter کرتی ہے وہ مارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان سیاسی بندہ ہے سیاسد کر رہا ہمارے ساتھ لیکن اس کا نقصان پھر آگے وہ اور چیزی سے بھی ہیں لیکن وہ جو جنرل باجوہ نے statement دی اس کی بھی قیمت کی زیاری بات ہے رشیہ کی طرف اسے پاکستان کو پیک کرنی پڑے گی لیکن وہ statement دینا ویسٹ کو ساتھ ملانے کے لیے بڑا important تھا اور ویسٹ کو signal کرنا بہت زیادہ ضروری تھا آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو پاکستان کے national security advisor موید یوسف صاحب تھے وہ انہوں نے انگلینڈ جانا تھا تو لیکن انگلینڈ نے کہا کہ آپ پاکستان نہ آئے سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی important ہیں اور جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بڑا بڑی اہم position میں ہے پاکستان جسے کہنا بھس گیا اچھا جے شنگر سے تو ملاقات بھی نہیں میرا خیال ہے ان کی ہوئی ٹھیک ہے جی اور جو ہے وہ ایک کمرے میں ایک تصویر آئی تھی جس میں جو ہے نا وہ میرا میرا نہیں خیال کے handshake بھی ہوا میرا نہیں خیال کے handshake بھی ہوا ہو اور اور دوسرا یہ ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ ایک اور یہ بڑا مسئلہ ہے اب بلاول صاحب نے جو statement دیئے ہیں وہ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے دا اگری statement دیوں کہ بلاول صاحب کو پتہ پاکستان میں الاتما کے خراب ہیں اور انہوں نے کہا جی بھارت نے یہ جو اسلامفوبیا کے اوپر statement دیئے ہیں یہ بیسیکلی dialogue کے اوپر جنہوں بڑا important ہے اور dialogue آگے نہیں جا سکتا بھارت کے ساتھ کیونکہ انہوں نے اسلامفوبیا کے اوپر statements دیئے ہیں اب وہ جو عمران خان صاحب دائیں بازو کی مذہبی constituency کو approach کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے بلاول صاحب نے کہا کہ یہاں پہ بیٹھ کے انڈیا سے بات تو ہونی نہیں ہے تو آپ یہی بیان داگ دو اور کہہ دو کہ پائے نہ آئے تو بیک ہو نہ آئے تو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا اچھا نہیں کر رہا ہم بات ہی نہیں کریں گے ان کے ساتھ لیکن میری اطلاع کے مطابق جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں اور اس میں میرے کچھ official source بھی ہیں پاکستان جو ہے اس نے انڈیا کے ساتھ بیک چینل ڈاک شروع کی رہی ہے اور اگر ڈاک شروع نہیں ہے تو at least communication ہوئی ہے communication ہوئی ہے اور وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو initiative وہ پاکستان نے لیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بس سروع شروع کرنی چاہیے یا ٹرین سروع شروع کرنی چاہیے یا رینجرز لیول پہ کوئی ڈائلوگ ہونا چاہیے اور بہت ساری proposal ہیں جس کو discussion ہو رہی ہے لیکن وہ کس طرح کی چیزیں ہے لیکن وہ کیوں کہ وہ پنجابی ملک ہے لیٹر بازی ہو رہی ہے یہاں سے لیٹر جا رہا ہے وہاں سے لیٹر ابھی آ رہا ہوگا وہ proposal دیکھیں گے وہ کیا کریں گے انڈیا بیزاری باتوں بھی پورے پرتول دا رہا ہے انہیں انتے ان ساٹھی لوڑے انکال کرنی پہ آگئے ہیں اب علاوہ جو ہے اس کی چائنیز فرنمنسٹر سے ہو گئی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی تاجیکستان اور افغانستان کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو جو امپورٹنٹ پلئر ہیں انڈیا اور رشیہ ان سے ہوئی نہیں ہونی تو چاہیے تھی ون آن ون اور اب رشیہ بھی ہمیں سزا دے گا کیونکہ رشیہ جو ہے اس کو پتا ہے اس سیریز کا کہ پاکستان جو ہے اس نے پاکستان جو ہے اس نے ایک ایک جو کنٹروورسی کریئٹ کی ہے اس کی سزا جو ہے وہ یہ بگتیں اور عمران خان صاحب تو حکومت میں نہیں ہے وہ لیکن وہ ایک پاپولر لیڈر تو ہے پاکستان کے سو یہ جو چیز ہے کہ انڈیا فرنمنسٹر سے ملاقات نہ ہونا رشیہ ان فرنمنسٹر سے ملاقات تیہ ہو کے نہ ہونا is again another embarrassment ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ تو چلو بنتا ہے گیا ٹھیک ہے ان کے ہمارے ساتھ معاملات خراب ہیں سو یہ جو اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب یہ باتیں چلی تو عمران خان صاحب کو حکومت سے اتارا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ رشیان آپ پاکستان کو سیریس نہیں لیتے اگر آپ کو یاد میں تھوڑی ہسری بتا دوں کہ i think back in 2010 president putain پاکستان آنا چاہ رہے تھے اس وقت تو تیہ ہوا تھی کہ جی آتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا وہ کہہ رہے ہیں کیوں آؤں میں پاکستان کیا ہے وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ نورٹھ سوڈ گیس پائپ لین ہے اس کو کرنے کے لئے یہ وہ تمہاری در شوائد ہے بعد میں پتا چلا انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہو رہی انڈیا پاکستان اور رشیہ کے درمیان تو ایسے کرتے ہیں ہم جو ہے نا وہ فرمیسٹر لیورپ کو انہوں نے تب بیج دیا سمجھے یہاں ہے اب ریسیلٹی بھی فرمیسٹر لیورپ آئی تھے انڈیا ایسے پاکستان آئے تھے تو انڈریسٹر لیڈرشپ کو ہوتا ہے کہ ہم فوٹو شوٹ پڑھا پڑھا کر لیں تاکہ عوام کو جو ہے نا وہ آپ ٹھلی جائیں کہ جناب فوٹو شوٹ ہو گیا جب عوام خوش ہو جائے کہ فوٹو شوٹ کے اوپر کیونکہ ہماری لیڈرشپ کیا ہی کرتی ہے نا کہ فوٹو شوٹ کو پسند کرتی ہے اور عمران خان صاحب جس طرح تھے وہ جو فوٹو شوٹ کرتے تھے جس طرح بلاوال بھوٹو زرداری ہیں وہاں پہ شلوارکمیس پہنی ہے اگر یہ وہ پاکستانی لیڈر عمران خان صاحب شلوارکمیس پہنی ہوتی تو شور ماجنا تھا دیکھو کہ جناب پاکستانی جو لیڈر ہے ٹک ٹاک اور یہ اور وہ اور دیکھو یہ کیا کمال کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے جناب انہوں نے جو کیا آپ سے بولتے ہیں جو اپنا پاکستانی ڈریس پہننا ہوا ہے اور اس میں وہ جو ہے نا وہ مل رہے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے سب نے پینٹ شٹ پہنی ہے ٹائی بگرہ لگائی ہے سوٹ پہنے ہوئے ہیں لیکن عمران خان نے پینٹ شلوارکمیس پہنی ہے لیکن بلاوال کی دفعہ وہ سارا جو سوشل میڈیا وہ نہیں بولتا کیونکہ وہ عمران خان کا وہ خاص قسم کے ایک میڈیا ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھتا تھا سو یہ خیر رسیانز بھی پاکستان کو سیریس نہیں لے رہے ہیں امریکنز کو بھی ہمیں ترلے کرنے پڑ رہے ہیں کہ یار پیسے دو ہمارا وہ سارا کچھ دکھا ہوا ہے تو یہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میں سامجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے اس کو اس طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے یا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک اہمی چیز ہو گئی ہے رسیان فارنل منسٹر کا ملاقات تیہ کر کے لیٹ پہنچنا وہاں پہ تاشکن میں اسے کلیر سگنل رو پاکستان سیدھا 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 جو سگنل ہے لیکن انہوں نے کہا آپ اگلی کانی پاہ جیو گیا انہوں نے انوائٹ کر رہے ہیں آپ انوائٹ کر دیو چلو جی انوائٹ کرتا جی انوائٹ ہو گیا انوائٹ بلاول صاحب جو انجی رمیٹیشن ہو گیا وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا کمپنسیٹ ایسے تو نہیں ہو گیا کمپنسیٹ ایسے تو نہیں ہو گیا یہ جو بڑا رسیان جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کولڈ وار مائنڈ شیٹ کے لوگ ہیں یہ یہ بھولے نہیں ہے پاکستان کی جو جو پولٹیکس ہے انڈیا کو تو ان کے ٹھیک ہے انڈیا کی تو عزت کرتے ہیں ان کو پتا یار اس نے نوائٹ تھا یہ وہ سارا پاکستان کا وہ ان کو پتا ہے یہ دونوں سائٹ پہ ان کو جہاں سے ڈالر آتے ہیں اور رسیانز یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے جب ان کو اتارا گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو گیس لینے گیا پتا چلا کہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا عمران خان صاحب نے فارغ ہونے سے ایک دن پہلے رسیانز کو دو دن پہلے لیکن رسیانز نے کہا کہ جی وہ جو آپ نے پہلے ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ہیں پہلے وہ تو پوری کریں کسی نوائی کی ایسے نوائل ساتھے تو رسیانز بڑے سمارٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو انرجی کی ضرورت ہے اور یہ سارا کچھ اور جب رسیان امباسیڈر کو ریسنلی ایک انٹرویو ہوا دو تین ماہ تو انہوں نے انہوں نے میرا خیال ہے ریجیکٹ کیا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی لیٹر لکھا نہیں گیا یا کچھ کا نہیں ہے فارملی امباسیڈر کے کام تو نہیں ہوتا کہ صاحب کا وزرائی آزم کو انسلٹ کرنا لیکن یہ ہے کہ رسیہ رسیہ فیکٹر پاکستان میں بڑا پولیٹکس میں بڑا ایمپورٹن رہا اور پھر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ صدر پوٹن کے والے سے بڑے جھوٹے بیانات چلاتے رہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جی پوٹن کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے جو پوٹن نے جو ہے جب گئے عمران خان گئے رسیہ ہے تو پوٹن نے کہا جی میں مسلم دنیا کی سب سے میں جناب سب سے بڑی مسجد بناوں گا یہاں پہ دیگا تو اس طرح کی جھوٹے بیان تلتے ہیں سارے یہ کرتے ہیں تاکہ عمران خان کو لیڈر بنا اور بتاؤ جناب عمران خان تو عالم اسلام اور غیر مسلم دنیا میں اس وقت بڑا پاپولر لیڈر ہے اور عمران خان تھا خوف ہی بڑا ڈر ہی بڑا خان صاحب دوت ہے اے ساڑیاں جی ہیں عوام کی رنگبازی ہیں جو یہاں وہ دیکھو دائیو ڈس ای ویڈی انفورچنیٹ سیچویشن رشن فورن مینسٹر کا وقت پہ نہ پہنچنا انڈین سے ملاقات نہ ہونا بائی لیٹرل اور سینٹرل سنٹرلیشن کی تو میں تو کوئی سمجھتے نہیں ہوں ان کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے نہ وہ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے افغانستان بیچ میں آ جاتا ہے وہ جو بیچ میں وہ جو کوریڈور ہے وہ خان کا جہاں سے وہ پتلا سا جو چائنا سے ہو کے میں جانا ہے وہ جو ہے وہ کوپریشنل نہیں ہو سکتا سینٹرلیشن ممالک بس ٹھیک ہے جب پاکستان نے ایسی سمجھ گرائی تھی سارے ایڈیٹروں کے انسٹر فورن میں سنپ پاکستان نے سنپ کر دیا تھا کو یہ کوئی نہیں ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق اتنا دیرفہ نہیں لیکن ساری بات ہے وہ پرانی ایک تھیری ہے جی کنیکٹیوٹی 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 افغانستان نے ٹھیک نہیں ہونا کنیکٹیوٹی ہوئی تھے لیکن ریشن فورن میسٹر کا سنپ کرنا اور انڈیان فورن میسٹر سے ملاقات نہ ہونا بریکتھرو نہ ہونا is a very poor جو ہے نا multilateral size ہے ایسی او کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے آپ کے انڈیا سے تو تعلقات خراب تھے ہی تھے آپ نے رشیہ کے بھی خلاب ہو گئے اس کی تو ایک proper discussion ہونی چاہیے پاکستان میں فورنگ policy direction کے اوپر اور اور پیورلی انٹرس کے اوپر ہونی چاہیے بیچ میں مذہب کو ذرا مائنس کر کے کیونکہ جب آپ بیچ میں مذہب لے جاتے ہیں پولیٹیکس کے اندر تو بہت ساری چیزیں confused ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ مذہب بھی بکتا ہے جیسے مران خان صاحب بیجتے ہیں ہے یہ ایکٹھا ہے جیسے مرانہ کشکر بھی بahrenی سلام کی campa plural ہے یہ ہے کہ میں کوش دویہ ب país چاہتے کو پیلے سے دوے ہے جب 나왔 دا ہے پوراکستان میں فرمکٹ کرتے ہیں ہمارے 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 ہمارےERS کے آپ کو شکریہ موسیقی